کو سلام کر رہیں نون لکھ سے نصر باہی صاحبہ حالات بہتر نہیں ہو رہے پیٹرولیم پرائیسز آپ کے سامنے بجلی کا ٹیرف آپ کے سامنے اور جس طرح عدلیہ کے ججز کو خط لکھے جا رہے ہیں اور جس طرح کی دھمکیاں آپ کے سامنے کیا کہیں گی بسم اہر بان رہیم بہت شکریہ امچہ سابقلی پرگرام میں بچھلنے نے کا دیکھیں سیچویشن سب کے سامنے جب آپ کے ملک میں جسے کہنا چاہیے پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو فائننشل اسٹیبلیٹی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ جس طریقے سے آئے ہیں حکومت میں آپ کو پتہ ہی ہے کسی کی بیس سیٹے اور کسی کی سترہ سیٹے ہیں تو یہ ایک ایسی غریب سیچویشن ہے جو شاید دنیا میں اکھلوتا ملک ہے پاکستان جہاں پہ ہو رہی ہے اور پھر اس کو اپروف بھی کر رہے ہیں ساری امریکہ نے بھی اپروف کر دیا باقی بھی اور ممالک ہیں وہ سب بازیں بھیج رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو لیکن قیمتیں تو بڑھنی تھی آئیم ایف کے پاس جب جاتے ہیں تو آئیم ایف کے شرائط ہوتی ہیں تو وہ شرائط پوری کرنی پڑتی ہیں انہوں نے جب کہا ہے کہ اس چیز کی قیمت بڑھاؤ تو ان کو بڑھانی پڑے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا قیمت بڑھنے سے لوگوں کے اتنی قربانی دینے سے کیا حکومت کی حالات بدل جائے گی؟ بالکل نہیں کیونکہ آئیشہ واش پاشا کے جو ازمین ہیں انہوں نے ابھی پیچھے دنوں انٹریویو میں کہایا ہے کہ جب خان سب کی حکومت گئی ہے تو اس وقت صدرہ عرب ریزرو میں تھے سوئی وہ آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کو اس طرح استعمال کیا کہ کینی یو بیلیف کہ جب یہ اس میں گئے ہیں جب ان کی حکومت خطب ہو رہی تھی تو نون لیگ نے اپنے تمام راکین کو اسزمبلی کے ایک ایک عرب روپے دیا ہے تو مجھے بتائیں اس طرح اگر آپ خرچ کر رہے ہوں گے تو ملکی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ اور اگر ملکی معیشت بہتر نہیں ہوگی تو ظاہرے چیزوں کیسے بڑھتی جائے گی؟ اب وہ جو وزیراعالہ پنجاب ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ ان کو ہلیکاپٹر چاہیے اور اس ہلیکاپٹر کی قیمت ٹین عرب روپے ہے آفس وہ اپنا توڑوا گئے دوبارہ نیا آفس بنواری ہیں ٹائرز ان کو پسند نہیں ہے یا وٹیور جو بریز ہیں تو یہ لوگ جب یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک ان حالات سے گزر رہا ہے ہمیں اپنی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو اس طور پر ملک نیچے سے نیچے چلتا جائے گا ابھی تو کچھ مہینے بھی میرا خلق سے بھی نہیں ہوئے ان کو آئے ہوئے بہت زیادہ سمجھداری سے چلنے کا اس وقت ٹائم ہے کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ چاروں طرف سے نظریں گاڑ کے بیٹھا وایا ہے اب انڈیا جو ہے انڈیا وہ کہتا ہے ہمیں تو پربا ہی نہیں کہ ہم پاکستان مزارک بات کریں نہ کریں کیونکہ خود ہی اپنی موت پا آپ مر جائے گئے اتنی بڑی بات جب ہو رہی ہے اور اتنی بڑی بڑی کانسپریسیز ہو رہی ہیں آپ دیکھیں ہم ایران سے نہیں خرید سکتے ہم رشیہ سے تعلقات بہتر نہیں کر سکتے جس پر امریکہ is not happy with us تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے باقی تمام دنیا خرید رہی ہے باقی تمام دنیا کر رہی ہے انڈیا کر رہا ہے اگوانستان لے رہا ہے سب کے تعلقات بہتر ہیں صرف بھائے ان کے پاکستان کیونکہ یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کے اندر ریڈ کی ہڈی نہیں ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے آگے وہ کہہ نہیں سکتے کہ نہیں ہم تو کریں گے جو مرضی ہو جائے ہم کریں گے تو یہ والی چیز جب تک نہیں آئے گی جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے آقاوں کے آگے تب تک ہم ورس ورس میں چلتے جائیں گے اور اوپر سے جو ججز کے خطوں کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کبھی اسٹری میں نہیں ہوا ایک جج صاحب کو شکایت تھی انہوں نے شکایت کی تو اس پہ اس وقت چیف جسٹس نہیں ہے شاید قاضی فائز جیسا نہیں کہا کہ آپ کو لکھ کے دینا چاہیے تھا اب جب ان چھے ججز نے لکھ کے دیا ہے تو اس پہ اس کو ماننے کے لیے تغیار نہیں ہے یا ان کو دھمکیاں میں اس خط آ رہے ہیں کہ کل وہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کون سا پاورٹر ڈال کے دیتی ہے اس میں جو کہ تہائی مولک ہے جس سے نائن ون ون کے بعد امریکہ میں چار یا پانچ موتی بھی ہوئی ہیں تو یہ والی چیزیں اگر اس ملک میں چلنا شروع ہو گئی کہ کوئی انسان جو اپنے حق کے لیے کھڑا ہوگا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس طرح ڈسکرش کر کے مار دیا جائے گا تاکہ باقی لوگ جو ہیں ان کی حمد نہ بنے کہ وہ لوگ نہ کسی چیز پر خلاف کہہ رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو بہت سچویشن گھنبیر ہے اس کو سالف کرنے کے لیے بہت اچھے اچھے اکانومس چاہیے اور بہت سنسیر لوگ چاہیے جو پاکستان کے ساتھ سنسیر ہوئے ہیں واقعی تو جو کچھ بھی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن پاکستان کے ساتھ سنسیر ہونا کوئا کریں سوری صاحبہ جس طرح نسلت باہر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ